امام بخاری کا نام صدا ہے نا اللہ حکم رسول اللہ کی چھ لاکھ حدیثیں زمانی یادتی اللہ حکم اور آج امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف آج دنیا اسے چونتی ہے ختم بخاری ہوتا ہے یہ امام بخاری کی حماں کرنا ہے امام بخاری سفر پہ جا رہے تھے اور امیر آدمی تھے چھ لاکھ اشرفیاں اس زمانے میں آپ کے پاس تھے یہ چھوٹا زمانہ نہیں تھا کشتی کا سفر تھا کسی شخص نے دیکھا کہ ان کے پاس چھ لاکھ اشرفی ہیں اس نے سوچا آلمانہ بزا کتا ہے پگڑی ہے جبا ہے تو یہ اتنی اشرفیاں تو کسی تاجر کے پاس ہونے چاہیے تو یہ ایک عالم کے پاس اتنی اشرفیاں ہیں تو اس نے کہا کہ چلو ایک طریقہ ہاتھ آ گیا میں ذرا کوئی ہیلا کرتا ہوں اور یہ پیسے میں خود حاصل کرنوں تو اس نے شور مچا دیا کہ میری چھ لاکھ اشرفیاں چوری ہو گئے کہ جب سب تلاشی لی جائے گی تو ان سے نکلیں گی تو لوگ کہیں گے تو ایک مولوی شخص ہے اور تیرے پاس اتنے پاسے کہاں سے آئے تو اشرفیاں مجھے مل جائیں گے تو جب تلاشی شروع ہوئی تو امام بخاری کی تلاشی لی گئی تو ایک اشرفی بھی نہیں نکلی کچھ بھی نہیں نکلا سارا سامان جو توڑا گیا کچھ نہیں نکلا خیر چلو لوگوں نے اس کو کہاں تو جھوٹا ہے تو انہیں خامخواہ جو ہے وہ ایک مکر کیا ہے وہ میں بڑا پریشان تھا کہ اشرفیاں میں نے ان کے پاس دیکھی ہیں گئی کدھر خیر جب جہاں شروع لگا تو ہستہ ہستہ امام صاحب کے قریب ہو گیا اور امام بخاری سے پوچھنے لگا اشرفیاں تو تھیں آپ کے پاس تو کدھر گئے فرمایا جب تم نے الزام لگایا اور مجھے پتا ہے کہ تم نے الزام کیوں لگایا میری وزر دیکھ کے تمہیں میرے سے ہتھیانا چاہا تھا تو میں نے چپتے سے وہ اشرفیاں سمندر میں پھینک دیتی تو کاظر اتنی زیادہ اشرفیاں اور سمندر میں پھینک دی کہاں ہاں کہاں کیوں پھینک دی تو حضرت امام بخاری فرمانے لگے کہ اگرچہ وہ اشرفیاں میری تھی میری ملک تھی اور تُو نے اگرچہ یہ شور کیا تھا لیکن ایسے مجھے لے بھی نہیں سکتا تھا لیکن ہو سکتا تھا کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو جاتا اور اشرفیاں مجھے تجھے دینا پڑتی یا کوئی آدھی آدھی کر لیتے یا کچھ ہوتا تو اب میری وزہ حال مانہ ہے اور میرے اپنے نک جاتا ہے الزام چوری کہ اگرچہ میں چور نہیں ہوں لیکن لگتا تو الزام قیامت تک لوگ میری حدیثیں قبول نہ کرتے کہ اس پہ تو چوری کا الزام ہے تو کہا میں نے اپنے کام کو محفوظ کرنے کے لئے اشرفیاں قربانوں کرتی اتنی اشرفیاں صرف اپنے تردار کو بچانے کے لئے اور ہم ٹگے کے لئے چائے کی پیالی کے لئے دین بیچ دیتے اور پھر کہتے ہیں آج اللہ باقی قدر کیوں نہیں یہ قدر ہم نے خود بیچی ہے ایک ہی چیز ہے یا پیسے لینے گا یا قدر لینے گا تو یہ ظلمہ داری تھی ہماری کہ ہم انتہائی حساسیت کے ساتھ جس دور کا ادھا کرتے اور حالات کو سمجھتے اور جن لوگوں نے حالات کو سمجھ کے قدم اٹھائے ہیں وہ کامیاب اور بامراد ہوئے ہیں علماء کو بھی بہت زیادہ پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ایک قدم پھونک کر کے رکھیں آلہ حضرت نے کتنی خوبصورت بات کی تھی اپنے زمانے میں آپ نے علماء کو جو نصیت دیکھی اس میں ایک نصیت کی آپ نے کہا علماء لوگ تمہیں دیکھ کے دین کے قریب ہوتے ہیں اور تمہیں دیکھ کے دور بھی ہو جاتے ہیں کہا کہ اگر تم نے سننے غیر موقعہ کو چھوڑ دیا تو لوگ سننے موقعہ چھوڑ دیں گے اور اگر تم نے سننے موقعہ کو چھوڑ دیا لوگ واجبات چھوڑ دیں گے تم نے واجبات چھوڑ دیئے تو لوگ فرائے چھوڑ دیں گے اور اگر تم نے فرائے چھوڑ دیئے تو لوگ کہیں دین نہ چھوڑ دیں گے اور پھر کہا اے رب کا علماء تم نے اگر مقروح تنزیعہ کا ارتقاب کیا تو لوگ مقروح تحریمیوں میں پڑ جائیں گے اور اگر تم نے مقروح تحریمیوں کا ارتقاب کیا لوگ حرام میں پڑ جائیں گے تم نے اگر حرام کا ارتقاب کیا تو لوگ پفر میں پڑ جائیں گے اس لئے اولا ماں کو آج کے دور میں نہیں ہر دور میں اپنے کلدار کو بڑا ساف رہیں گے یہ اولاد کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے ساری رات اولاد جاگتی رہے اور جب نماز کا وقت آ جائے تو ماں کہتے ہیں بیٹے سو جا اب تو زان کا وقت ہو گیا اللہ کہ چاہیے تھا کہ اب تو اٹھ جا اب ازان کا وقت ہو گیا لیکن ماں اس وقت اگر سلا دے تو کیا یہ گوارہ کرتی ہے کہ میرا بیٹا جہنم کی آگ میں جلے ماں اپنی اولاد کو جگائے اس سے ہمدردی یہ نہیں ہے کہ اب اس کو سونے دے بچارہ ساری رات جاگتا رہا ہے ساری رات جاگنے کے اسے حکم کس نے دیا تھا سجر کے وقت جاگنے کا حکم ہے جب رحمت اللہ کی بٹ رہی ہے تو اس کو بیدار کرے اس کو جگائے کڑکتی دھوپ ہے آج کا الموسم کتنا گرم ہے تو اگر بچہ دھوپ پہ کھڑا ہو اور اس کے پاؤں جلس رہے ہو تو ماں گوارہ کرتی ہے بھاگ کے اچھک لے گے بچے کو کہ میں اسے دھوپ سے تمازت سے گرمی سے بچا لو تو کیا حشر کی کڑکتی دھوپ میں بیٹا پسینے میں شراب ہو ہو اور وہ پسینہ آگ سے بھی زیادہ گرم ہو تو کوئی ماں یہ گوارہ کرتی ہے یقیناً نہیں کرتی تو نہیں کرتی تو اس کو اپنی اولاد کو پانچ گانا نماز کا خوکر بنانا ہوگا نماز کی توفیق اللہ سے مانگو آج کے اس اجتماع میں یہی پیغام ہے اور یہی دعوت ہے اور یہی قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ ہے ایک بار نہیں دو بار نہیں دس بار نہیں بیس بار نہیں سو بار نہیں قرآن حدیث کے اندر ساڑھے سات سو مرتبہ نماز کا حکم آئے آپ ذرا غور کیجئے ایک مرتبہ کہہ دینا کیا کافی نہیں ہے لیکن ساڑھے سات سو مرتبہ تمہارے قریم رب نے تمہیں بار بار کہا ہے تمہارے قریم رسول نے تمہیں بار بار کہا ہے کہ نماز پڑھو تو اگر ہم اتنی بار سننے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے اور دوسری بات ہے کہ اتنی تاقید کی گئی ہے اتنی تاقید کی گئی ہے تو یہ کتنا بڑا جرم تھا نماز کا ترک کرنا کہ بار بار کہا گیا ہے جب آگے سامنے آگ جل رہی ہو اور کوئی دھوڑ کے چھلاغ لگانا جا رہا ہو تو پھر ماں کی ممتہ اتنی ہوتی ہے کہ اس کو سو بار بھی رکنا پڑے تو بچے کو روکتی ہے اس لیے وہ جانتی ہے کہ آگے 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 اور اگر میں اس کو نہ روک پائی تو سیدھا آگ میں چھلاغ لگائے اللہ ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے رسول اللہ ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اس لیے ایک بار نہیں دو بار نہیں دس بار نہیں سو بار نہیں ساڑھے سات سو مرتبہ کہا کہ تمہاری نماز نہیں چھوٹ دی چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں پانچ مرتبہ وہاں سے غسل کرتا ہو صحابہ مجھے بتاؤ اس کے بدن پہ کوئی محل کو چیل رہے گا صحابہ نے ارز کی ہے اللہ کے رسول اس کے بدن پہ کوئی محل کو چیل نہیں رہ سکتا جو دن میں پانچ مرتبہ غسل کرتا ہے فرمایا یہ پانچ نمازوں کی مثال ہے جو پانچ نمازیں پڑھتا ہے اس کے بدن پہ گناہوں کا محل نہیں رہتا ہے اللہ اسے سترا کر دیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کا وقت درمیان میں جتنا وقت ہے اس کے جتنے گناہ ہیں دوسری نماز ان گناہوں کا کفارہ ہے حضرت سلمان فارسی حضرت ابو عثمان سفر پہ جا رہے تھے پت جھڑ کا موسم تھا ایک درخت آیا جس کے پتے زرن ہو گئے تھے حضرت سلمان فارسی نے شاخ پکڑی اور جھٹکا دیا سارے پتے گر گئے وہ کہا ابو عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ یہ میں نے کیوں کیا ہے حضرت ابو عثمان نے کہا میں نے نہیں پوچھا آپ بتائیں آپ نے ایسا کیوں کیا ہے تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ایک دن میں رسول اللہ کے ساتھ تھا سفر پہ تھا ایسے ہی درخت آیا جس کے پتے زرن ہو چکے تھے حضرت نے شاخ پکڑی جھٹکا دیا پتے گر گئے حضرت نے مجھے دیکھا اور کہا اے سلمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں دیا تو میں نے کہا بندہ نواز آپ بتا دیں آپ نے ایسا کیوں فرمایا فرمایا سلمان جس طرح میں نے اس شاخ کو جنبش دی اور اس پر کوئی بھی پتہ نہیں رہا سارے گر گئے جب بندہ نماز کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے بدن کے سارے گناہ جڑ جاتے ہیں اللہ کی توفیق سے میرا خیال ہے کہ آپ سارے لوگ نمازی ہوں گے اور میری ماں بہنے بیٹھیں وہ تشریف لائی ہیں انہیں بھی پانچ گانہ نماز کا شعور اور توفیق نصیب ہوگی آج ہم یہاں سے عظم کر کے جانا ہے کہ ہمارے خاندان میں ہمارے رشتہ داروں میں ہماری اولادوں میں اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج عظم کر کے جائیں کہ وہ بے نمازی نہ رہے اتنے زور سے تبلیغ کریں گے کہ وہ نماز پڑھنے پہ مجبور ہو جائیں تو سونے سے قبل پانچ اولیاں بھی گل لو اور پانچ نمازیں بھی گل لو جو کہا گیا ہے مجھے امید ہے کہ یقین ہم یہ آپ کی روحوں تک اترا ہوگا اور اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج کے بعد بے نمازی نہیں رہے گا اور ہم اپنے محول میں اپنی اولاد سے اگر پیار کرتے ہیں اور حقیقی پیار ہمیں تو پھر ان کو پنچ گانہ نماز کا عادی بنانا ہوگا